لاہور کے مال روڈ پر قائم تاریخی ایٹیسن کالج کی بنیاد امبالا کے وارڈز کالج کی مدد سے 1864 میں رکھی گئی تھی کالج کے پہلے بیج میں صرف 12 لڑکوں کو داخلہ ملا تھا ایٹیسن کالج کو دو جنوری 1886 کو پنجاب چیفز کالج کا نام دیا گیا تھا ایٹیسن کالج کی سارانہ فیس 14 لاکھ روپے ہے اس لیے یہاں داخلہ حاصل کرنے والے بچے عام بچے نہیں ہوتے لاہور کے مال روڈ پر قائم ایٹیسن کالج ملک کے معروف ترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے اور پاکستان کی کئی معروف شخصیات جن میں سیاستدان بھی شامل ہیں یہی سے فارغ تحصیل ہیں ایٹیسن کالج کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ صرف عمرہ بزنسمین، سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور دیگر صاحب حیثیت خاندانوں کے بچوں کے لیے ہی بنا ہے ادارے کی ویب سائٹ کے مطابق سابق صدر پاکستان، سردار فاروق احمد خان لگاری، سابق وزراء آزم، ملک فیروز خان نون، میر زفراللہ خان جمالی، عمران خان اور بہت سے صوبائی وزراء آلہ اور گویرنرز اور قومی اسمبلی کے سابق سپیکر، سردار آیاز صادق، سابق وزر خارجہ شاہ ممود قریشی، پرویس خٹک اور حاشم جواب بخت یہاں سے فارغ تحصیل ہیں معروف وقلہ جن میں جسٹس منصور علی شاہ، تاریخ خواجہ رحیم، اعتزاز احسن اور سلمان اکرم راجہ شامل ہیں سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایچیسن کالیج نے انہیں اس مقام تک پہنچنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اس تعلیمی ادارے کی بنیاد امبالا کے وارڈز کالیج کی مدد سے 1864 میں رکھی گئی تھی جب یہاں صرف 12 لڑکوں کو داخلہ دیا گیا تھا ایچیسن کالیج کو دو جنواری 1886 کو پنجاب چیفز کالیج کا نام دیا گیا تھا کالیج کی موجودہ امارت کا سنگے بنیاد تین نومبر 1886 کو ارل آف ڈفن این آوہ، وائش رائے اور گورنٹ جنرل آف انڈیا نے نمائدہ اسمبلی کی ایک بہت بڑی تعداد جن میں یورپی اور مقامی بشمول ڈیوک اور ڈچز آف کناٹ کانٹس آف ڈفن، سر چارلز ایچیسن صوبے کے حکمران سبرا شامل تھے ان کی موجودگی میں رکھا گیا تھا 13 نومبر 1886 کو اس کا نام چیفز کالیج سے تبدیل کر کے ایچیسن کالیج رکھا گیا اس نام کی وجہ سل چارلز ایمبریٹسن ایچیسن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا جن کی کوششوں سے یہ کالیج قائم ہوا تھا وہ ایکڑ کے رکبے پر پہلے اس تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد اس وقتی نظار تھی ایچیسن انیسویں اور بیسویں صدی کے اوائل میں تو انگریزی پبلک سکول دھا لیکن اب یہاں نئے دور کے نئے تقاضی کے پیش نظر تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں کے لڑکو کو پاکستان شمیت آلہ غیر ملکی یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایچیسن میں داخلہ لینا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ یہاں پر داخلے کے لیے ہر بچے کو ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ٹیسٹ سے پہلے اس بچے کا میڈیکل ٹیسٹ بھی دیا جاتا ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ اس کی عمر یہاں داخلے کے لیے مناسب ہے یا نہیں یہاں دو یا دھائی سال کی عمر سے بچوں کو ایچیسن کالیج میں داخلے کے لیے تیار کیا جانا شروع کا دیا جاتا ہے عموماً ایچیسن کالیج میں چھوٹے بچوں کا داخلہ دوسری جماعت جسے یہاں کیٹو کہا جاتا ہے اس میں گیا رہتا ہے لیکن یہ بچے ڈیل سکول میں داخلہ لینے آتے ہیں ایچیسن کالیج میں پڑھنے والے تین بچوں کی والدہ امبر نے ایچیسن میں اپنے تجربے کے حوالے سے انڈیپنڈنٹ اردو کو بتایا کہ میرا ایک بیٹا سینئر سکول دوسرا جونئر اور تیسرا پرپ سکول میں ہیں اور میں ان کی بڑھائی کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں ایچیسن کالیج میں گھر سواری تیراکی، ٹینس اور دیگر کھیلوں کے ساتھ ساتھ کرکٹ پر بھی بہت زیادہ زور دیا رہتا ہے ایک زمانے میں بیریسٹر اعتزاز احسن بھی ایچیسن کالیج کی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے بانے امران خان اعتزاز احسن کی ٹیم میں ہی کھیلتے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا